بہرحال پرگرام میں بڑھتے ہیں آگے کہا جاتا ہے کہ جج نہیں جج کے فیصلے بولتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جب فیصلہ آ جائے تو پھر سیاست داغن بولتے ہیں جن فیصلوں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں آئینوں قانون کی بالہ دسی کے گن گائے جاتے ہیں پھر وقت گزرنے کے بعد ان میں سازش نظر آنے لگتی ہے اب پیپلز پارٹی کو ہی دیکھ لے جائے ان کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب آج طویل خاموشے کے بعد پارلیمنٹ میں انہوں نے گفتگو کی اور جو ان کے تیروں کا رخ تھا وہ عدلیہ کی جانے اب تھا انہوں نے پی ٹی آئی سے انتخابی رشان واپس لینے کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہ ایک مردار سیاسی جماعت کو الیکشن سے این پہلے فائدہ دیا گیا اور ایسا فائدہ دیا گیا کہ جس سے پوری جماعت ہی موبیلائز ہو گئی یہ ایک مردار سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا ناصر و پیر تھا ان کو این وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبیلائز ہو گیا آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا اس کا سیاسی اثرات بھی تھے اب کہا جا رہا ہے جناب سپیکر اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں اصل میں یہ ہے جو انہوں نے مانگا بھی نہیں آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بسا پیسے دے دیں یہ سیٹے جیسے یہ ٹوفی ہے حالکہ ناظرین حکومت میں شامل تباہ جماعتیں تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن جانے پر دلائل دے رہے تھے آج سازش لگ رہی ہے انہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیئرمن پیپلز پارٹی کی تقریر پر رد عمل دیا کہا کہ بلاول بھٹو نے یہ تقریر خود نہیں کی ہے بلکہ انہیں اس لمبی تقریر کی ہدایت کئی اور سے ہی آئی ہے ناظرین مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا ہے حکومت کسی صورت مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے لئے تیار نظر نہیں آتی ہے صدر مملکت کے دستخط کے بعد الیکشن ایکٹ ترمیم بل قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے سپریم کورٹ سے بھی اب تک مخصوص نشستوں کا تحریری فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے لیکن آج جسٹس منصور علی شاہ نے پنچنرز کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری پر عمل درامت کے لئے نہیں ہوتا بلکہ ہر صورت یقینی عمل درامت ہوگا جمہوریت پر قانون کی حاکمیت صرف ایک اصول نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر حکمرانی کی قانونی حیثیت ٹکی ہوتی ہے شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے سپریم کورٹ کو بطور ایپیکس کورٹ کے آئینی تشریح انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درامت کا اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درامت میں تاخیر کرنا آئینی دھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائی بھی مرگلہ نیشنل پارک کیس میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکز دیئے ہیں چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مرگلہ نیشنل پارک جیسے قومی ساسے کا تحفظ کا حکم دیا لیکن عدالتی حکم کے بعد چیئر پرسن وائل لائف بورٹ کے عودے سے ہٹا دیا گیا وائل لائف کو وزارت داخلہ کے ماتحد کر دیا گیا کیا نیشنل پارک کی دیکھ بھال کرنا وزارت داخلہ کا کام ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی ختم کر چکے ہیں جو اب یہ پاک بھی یہی دیکھیں گے تعلیم اور صحت سمیت سب کچھ وزارت داخلہ کو دے دیں حکومتی اقدامات سے عدالتی فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جرنیلو اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سمحال لیا ہے اٹرنی جنرل آپ کو علمی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں انھی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لئے پرگرام میں انتہائی بھی موزز مہمان ہے فواد چوازی صاحب سینئر سیاستدان ہے سابق وفاق وزیر ہے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا فواد صاحب السلام علیکم فواد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے بلاول کی تقریر سنی ہوگی آپ نے کافی دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی خاموش تھی لیکن آج جب بلاول بولے ہیں تو ان کے جو تنقید کے نشتر تھے وہ عدلیہ کی جانب تھے کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان لے کر ایک جماعت کو فائدہ پہنچائے گیا ہے مردار جماعت میں جان ڈال دی گئی ہے یہ کیا ہوا ہے اچانک پیپلز پارٹی کو خاموش تھی اور پھر اچانک سے جب آئی ہے میدان میں تو اتنے کھل کر اور ڈریکٹ عدلیہ پر دیکھیں پہلی وقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جو ملک میں معاشی بہران ہے وہ کافی نہیں ہے ملک میں سیاسی بہران کافی نہیں ہے تو لہٰذا عدالتی بہران ہونا چاہیے تاکہ کوئی رونک لگے بورے اتنی بور بور معاملات چل رہے ہیں لہٰذا حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم عدالت کو جا کے ٹکر ماریں یہ جو ٹرائنگل چل رہی تھی ایک جو سمجھئے کہ عمران خان اور حکومت اسٹابلشمنٹ کا چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس میں اس کو دو طرفہ لڑائی کے بجائے اس کو ٹرائنگلر فائٹ میں تبدیل کرتے ہیں اور انہوں نے جا کے جوڈیشری کو اب اس فائٹ کا حصہ بنا دیا ہے اب جوڈیشری میں جو اس وقت حالات یہ ہے کہ وہ تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑیں گے کیونکہ دیکھیں نا جوڈیشری کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ جنگ ہار گئے اور یہ کانسٹیوشنل امنڈمنٹ جو حکومت لانا چاہ رہی ہے وہ لے آئی تو اس کے نتیجے میں پھر بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کے نیچے جوڈیشری تھی اور ہماری جوڈیشری میں تو فرق کی ختم ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے حسینہ واجد نے ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہتھکڑی لگا کے جیل میں ڈال دیا تھا تو اس قسم کی جو ایک خواب ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کا اور آصر زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب اس خواب کی تابیر چاہتے ہیں کہ جس میں جوڈیشری جو ہے وہ بلکل حکومت کے کلہ در ڈپارٹمنٹ کی طرح ہو سو اس کے اوپر اس وقت پوری ایفرٹ جاری ہے اور یوں لگتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے اور تمام جو لیجسلیشن ہے تمام جو اس وقت ایفرٹ ہے وہ اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ اگلے آنے والے چیف جسٹس کو روکا جائے اور یہ آج کی تقریری ایک گرینڈ سکیم کا حصہ تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا فوال صاحب یہ جو الیکشن ایک میں ترمیم ہے اس کے بعد تو مخصوص نشستیں پاکستان حریکہ انصاف کو ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں پچھلے دنوں جسٹس شاہ قسمانی صاحب پرگرام میں ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو تالیس کے تناسب سے نشستیں ملیں گی اور اسی طرح کا کچھ چیف جسٹس کا فیصلہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا تو یعنی ہوگا وہی جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے لیکن کنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں انتالیس یا وہ آپ نے ایسی بنانی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان نشستوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے مسئلہ اس وقت جو حکومت کا نمبر ہے ایوان کے اندر اگر ریزرڈ سیٹس مل جائیں پی ٹی آئی کو تو مجھے اب بتائیے کہ اس سے حکومت کو کیا فوری خطرہ لاحق ہو جاتا ہے آنسر is no کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ حکومت کا نمبر ابھی زیادہ ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ حکومت کو زیادہ سیٹیں کیوں چاہیے حکومت کو زیادہ نشستیں چاہیے کونسٹیٹوشنل امنٹمنٹ لانا اور کونسٹیٹوشنل امنٹمنٹ کے جو خد و خال آپ کے سامنے عرفان قادر صاحب نے خصوصی طور کے اوپر رکھے ہیں اور ایک انٹرویو میں لاو منسٹر صاحب نے بھی رکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اضالتی ہمارے نظام کو فنڈمنٹلی چینج کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک کونسٹیٹوشنل کوٹ بھی وہ لانا چاہتے ہیں جس میں وہ ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر پاورز بھی جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں اور جس کے اندر وہ مدت ملازمت میں اضافہ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ فائز جسس صاحب کو تین سال مدت ملازمت دی جائے تو یہ جو کونسٹیٹوشنل امنٹمنٹ لانے کا ایک خواب ہے حکومت کا سارا کام تو اس کے لیے ہو رہا ہے ٹرانسفر پاورز بھی